موسیقی نمسکار آداب سرحد کے دوروں کے شمارے میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال ہے تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر پاکستانی مقبوجہ کشمیر میں سوالوں کے گھیرے میں راجہ فاروق حیدر کے حکومت گلگت میں بجلی کٹوٹی کے خلاف سراپا احتجاج ہوئے عوام اور جمہو کشمیر میں خواتین کو مدد پہنچانے کے لیے خامیابی سے کام کر رہے ہیں ون سٹاپ سینٹر پاکستانی مقبوجہ کشمیر میں راجہ فاروق حیدر کی حکومت لگتار سرخیوں میں بنی رہتی ہے اپنے اچھے کاموں کو لے کر نہیں بلکہ بد انوانی مفاد پرستی اور بھائی بھتی جواد کو لے کر حالت یہ ہے جن مددوں کو فاروق حیدر حجب اقتلاف میں رہ کر اٹھاتے تھے اس دور کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے وہ سب کام خود ان کی حکومت نے بھی کیے اب جبکہ ان کے اقتدار میں کچھ ہی مہینوں کا وقت بچا ہوا ہے ان کی حکومت کے کردار پر لگتار انگلی اٹھ رہی ہے لیکن بد انوانی میں غلی تک ڈوبی حکومت کو مانو کسی الزام کی پروائی ہی نہیں ہے مسئلہ چاہے آٹی میں سبسیڈی میں کٹوٹی کا ہو یا پھر گوڈ گورنرینز کا حکومت کی مسلسل کرکری ہو رہی ہے پاکستانی مقبوجہ کشمیر سے پیش ہماری یہ رپورٹ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی راجہ فاروق حیدر حکومت سوالوں کے گھیرے میں ہے حکومت کا اقتدار ختم ہونے میں چھے مہینے سے بھی کم کا عرصہ بچا ہوا ہے لیکن اب تک عوام کی فلاحی کا ایک بھی کام حکومت نہیں کر سکی ہے مقامی عوام اور حضب اختلاف راجہ فاروق حیدر کو ان کے وائدوں کی یاد دلا رہے ہیں دراصل فاروق حیدر ہی نہیں بلکہ ان کی پارٹی مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے تمام وزراء اور ایمیلے نے عوام سے لمبے چوڑے وائدے کیے تھے خود فاروق حیدر نے کہا تھا کہ ان کی حکومت گوڈ گورننس کے داؤں پر پوری طرح کھری اترے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آزاد کشمیر میں مونلی کی حکومت جو گوڈ گورننس کی دوائے داوے دار تھی اور جنرل پرلندو بھانگ داوے کر رکھے تھے جو زمین اور آسمان کے قلابے میں لارہے تھے وہی جو کہتے تھے کہ دودھ اور شہد کی نیرے میں جائیں گی جو کہتے تھے کہ میرٹ آسمان پہ جائے گا اس آزاد کشمیر میں سیاست کے اندر اتنی گند پڑی ہے آداروں کے اندر اتنی گند پڑی ہے کہ کوئی آدارہ نتوزد کے ساتھ نہیں چل رہا کوئی میگا پروجیکٹ آزاد کشمیر میں نہیں ہوئے چلیے مانا کہ میگا پروجیکٹ لانے جیسی باتیں محض کورے داوے تھے کیونکہ یہاں کوئی بھی بڑا پروجیکٹ تب تک حقیقت کے شکل نہیں اختیار کر سکتا جب تک کہ اسلام آباد سے اسے منظوری نہ ملے کیونکہ اپنے بلبوتے پر کوئی بھی بڑا کام کرنا یا بڑے فیصلے لینا مقام حکومت کے بس سے باہر کی بات ہے لیکن بد انوانی پر لگام لگانا تو حکومت کے ایجنڈے میں بھی تھا اور اسے ایسا کرنا بھی چاہیے تھا لیکن پھر بھی خاموشی کے ساتھ بد انوانوں کو کھولی چھوڑ دی جا رہی ہے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر سے جب بھی تعمیر و ترقی کے بارے میں سوال پوچھے گئے انہوں نے یہی بیان دیا کہ میں عوام کے لیے کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے لونلیگی جیٹر شپ ہے سپیشلی وزیراعظم آزاد کشمیر جو ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب میرے لئے ذاتی ایسیت میں وہ بہت محترم ہیں لیکن ان کی باتوں کو تو آپ ان کی اپنے کارکن اپنی بیفنوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ان کے جو باتوں کی جو ہوائی اعلانات تھے ہوائی باتیں تھی اور یہ خود ایک وقت میں اعلان کرتے ہیں اور پھر دوسرے وقت میں بیوسی کا اظہار بھی کرتے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں 73 سالوں سے ظلم و جبر کی داستان لکھ رہا پاکستان یہاں کے عوام کے ساتھ ناروان سلوک اس لیے کر رہا ہے کیونکہ راجہ فاروق حیدر جیسے لیڈران اپنی مفاد پرستی میں عوام کو بھول جاتے ہیں عوام نے انہیں اسیمبلی اور پھر اقتدار میں اس لیے نہیں پہنچایا کہ وہ مزفر آباد میں تو اپنی مجبوریوں کا رونا روتے رہیں جبکہ اسلام آباد پہنچتے ہی پاکستان حکمرانوں کے آگے پیچھے ہوتے رہیں راجہ فاروق حیدر جیسے حکمران بے فکر ہیں تو محض اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ عوام چاہے لاکھ سر پٹک لے جلوس نکالے یا احتجاج کرے لیکن ان کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا مثال کے طور پر آٹی کی سبسیڈی میں کٹوٹی کا ہی معاملہ لیجیے جس پر حالیہ دنوں بھاری بوال مچا اور گزشتہ روز یہ مدہ مقامی اسیمبلی میں بھی اٹھائے گیا لیکن آٹی کی قیمتیں ابھی بھی جس کی تس ہیں حکومت ازاد کشمیر نے آٹے کی قیمتوں میں حالیہ دنوں جو اضافہ کیا ہے اس کی وجہ سے ازاد کشمیر کے غریب عوام سرہ پا احتجاج ہیں روٹی کپڑا اور مکان انسان کی بنیادی ضرورت میں شامل ہیں ان تینوں ضروریات میں سے روٹی کا میسر ہونا اصل ضرورت ہے موجودہ مہنگائی کی لہر اور خاص طور پر کوویڈ وبا کی نتیجہ میں جاری لاکڈون کے باعث عام آدمی سخت پریشان اور مشکلات کا شکار ہے ایسے میں آٹا پر سبسلی ختم کرنا جس کے نتیجے میں آٹا کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے عوام کے ساتھ نائنصافی کے مترادف ہے اس پر ازاد کشمیری لوگ سرہ پا احتجاج ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بنیادی سہولت کا ویسے ہی فقدان ہے جیسا برسوں برس سے چلا آ رہا ہے بجلی سڑک پانی جیسے مدے جو سیدھے طور پر ہر ایک کی ضرورت ہیں ان پر فوری توجہ دینی چاہیے تھی لیکن اب تک ذرا بھی دھیان نہیں دیا گیا اس کے بعد عوام نے سوچا کہ چلو بنیادی مدے حل نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں لیکن آٹی کی بڑھی ہوئی قیمتوں کو ہی حکومت واپس لے لیکن افسوس ایسا بھی نہیں ہوا حکومت کے پاس ابھی فنڈز وافر ایک مقدار موجود ہیں کشمی کونسل کی آمدن اب ریاستی خزانہ میں جمع ہوتی ہے سرکار کو چاہیے کہ آٹا کی قیمتوں کو سبستی دے کر کم کیا جائے روٹی کا نوالہ غریب آبنی کی دسترس میں رکھا جائے اگر یہ وائی مسئلہ نہ حل کیا گیا تو ایسے ریاست میں سیاسی اور معاشی افرا تفریح پیدا ہونے کا اندیشہ ہے لہٰذا بزریہ توجہ طلب نوٹس حکومت کی طرف توجہ اس طرح مبذول کروای جاتی ہے کہ آٹا کو فوری طور پر سستہ کیا جائے جراصل مقامی حکومت عوام کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے تو اس کے پیچھے ٹھوس وجوہات موجود ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں حکمران صرف اپنی نجی ترقی اور اپنے اہل خانہ کی ترقی پر توجہ دیتے ہیں اسی لیے عوام کے مسائل آج تک حل نہیں ہوئے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں حکومت کی نا اہلی دیکھنے کے بعد رکھ کرتے ہیں جمع کشمیر کا یہاں خواتین کو معاشرے میں آگے بڑھانے کے لیے مقامی انتجامیہ کی جانت سے مختلف اقدامات کیے جاتے رہی ہیں ان کا مقصد خواتین کو ایسا خوشگوار محول دینا ہے جس میں وہ خود کو محفوظ محسوس کر سکیں یہی نہیں بلکہ انہیں درپیش جہنی اور جسمانی پریشانیوں کا فوری اجالہ ہو سکے اس لیے خاص طور سے بس سرویسز پولس اسٹیشن اور دوسری خدمات کی شروعات ہو چکی ہے اسی سمدھ میں خواتین کیلئے تقریباً دس ون اسٹاپ سینٹر خامیابی سے کام کر رہے ہیں جس میں شریع نگر کا سکھی ون اسٹاپ سینٹر بھی شامل ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ بدلتے وقت کے ساتھ زندگی جینے کے طور طریقوں میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے لگی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی آپس میں علش کر پیچیدہ ہو جاتے ہیں انہیں سلجانے کے لیے اکثر سماج کے دوسرے لوگوں کی مدد لینے پڑتی ہے جو باتوں کو نہ صرف سمجھے بلکہ انہیں صحیح بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتی بھی لڑائی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ پونڈ روپ سے تلنا جائے خطرہ ہے برقرار اسی لیے پولیو کی خوراک پھلانا ہے ہر بار دو بونڈ ہر بار پولیو پر جیت رہے اور قرار یہی راستہ بھی دکھا سکے اسی کوشش کے تحت سری نگر میں خواتین اور اطفال کی ترقی کی وزارت اور سری نگر زلہ انتظامیہ کے مشترکہ تعابل سے سکھی ون سٹاپ سینٹر قائم کیا گیا ہے یہاں ایسی خواتین کی ہر طرح سے مدد کی جا رہی ہے جو ذہنی اور جسمانی پریشانیوں سے دوچار ہیں اب یہی نہیں ہے کہ تشدد صرف گریلو تشدد ہوگا عورتوں کے ساتھ بہت سارے تشدد ہوتے ہیں صرف ڈومیسٹک وائلنس ہی نہیں ہے ہم سیکشل ہارسمنٹ وارک پلیس سے ہوتا ہے یہاں پہ یا کوئی بھی طریقے کا ٹرافیکنگ یا سٹاکنگ اوبزین کالز ایسی کوئی بھی وائلنس اگر ومن کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہمیں کانٹاکٹ کر سکتی ہیں سرینگر کے اس مرکز میں خواتین کو ان کی ضرورت کے مطابق ہی طبی مدد قانونی مدد نفسیاتی اور سماجی مشاورت جیسی اہم سہولیات فراہم کرائی جا رہی ہیں سکی سینٹر سے زیادہ سے زیادہ ضرورت منص خواتین کو جوڑنے کے لیے ون ایٹ ون خواتین ہیلپ لائن نمبر کے ساتھ کئی ہیلپ لائن نمبروں کو جوڑ دیا گیا ہے قابل غور ہے کہ سکی سینٹر میں شکایات کرنے والی خواتین کے لیے سبھی سہولیات مفت دستیاب کرائی جاتی ہیں اس شیلٹر میں ہمارے پاس کوئی بھی عورت جن کے ساتھ کسی بھی طریقے کا تشدد ہوا ہو چاہے وہ گریلو تشدد ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے کا تشدد ہو وہ ہمارے پاس آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا چاہتی ہیں ہم سے وہ ہم سے میڈیکل ہیلپ لے سکتی ہیں اگر ان سے گریو انجری زیادہ ہوئی ہو یا ان کا ہم سائیکولوجیکل جو ان کی منٹل ہیلتھ وائلنس سے ایفیکٹ ہوتی ہے ہم ان کا سائیکولوجیکل چیک اپ کرواتے ہیں اپنی کانسلر کے پاس پھر ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے پولیس پیسلیٹیشن اگر چاہیے ہم وہ کرتے ہیں یا اگر ان کو پھر لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو عورتیں جاتی ہیں کورٹ میں ان کو پھر دردر کی ٹھوکری کھانی پڑتی ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہم ان کو لیگل ایڈ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ان کو کوئی پیسہ خرچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اہلکاروں کی توجہ اس بات پر مرکوز رہتی ہے کہ سکھی سینٹر میں آنے والی خاتون کے ذہن سے بری یادوں کو دور کیا جائے خاص طور سے گھریلو تشدد یا ایسے ہی زیادتیوں کی شکار خواتین کی کانسلنگ کر کے انہیں ذہنی طور پر مضبوط بنایا جائے اس کے لیے یہاں کام کر رہے اہلکار ہر معاملے اور شکایت کو لے کر باقاعدہ خاص چانچ پر تال کرتے ہیں معاملے کی تفصیل سے غور خوص کرنے کے بعد ہی ضرورت پڑھنے پر پولس اور دوسرے انفورسمنٹ محکموں کی مدد سے شکایت کرندہ کی مشکل دور کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مسیبت زدہ خاتون بلکہ ان کے خاندان کے لوگ سری نگر کے ون سٹاپ سینٹر کی خدمات سے کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں یہ بہت حلپ رہا ہے لوگ کے لیے خاص کر ایک عورت کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بہت مفائنے مند ہیں کیونکہ لڑکیاں ڈرتی ہیں جب ان کو شوہر گھر سے نکالتے ہیں یا ان کے لڑکی کو راستے میں کوئی لڑکا چھیڑتا ہے اس کے لیے ون سٹاپ سینٹر بہت اچھا ہے مواشرے کی ترقی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی یک سا مواقع فراہم کرنے کے لیے مرکزی حکومت اور جمع کشمیر انتظامیہ کوشہ ہے یہاں کامیابی سے نافذ کیے گئے مرکزی منصوبوں کا ہی سمرہ ہے کہ مختلف شعبوں میں خواتین آگے آ رہی ہیں جمع کشمیر کے سبھی ازلہ میں خواتین کی ترقی اور انہیں تحفظ دینے کی سمت میں کئی ٹھوس اقدامات کیے جاتے رہے ہیں جس میں جمع کشمیر کے مختلف علاقوں میں قائم All Women Police Station کے ذریعے خدمات مہیا کرایا جانا بھی شامل ہیں موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلے خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس لامباد گلگت بلتستان کے مختلف وسائل اور پیدوار کے ذریعے اربو روپے کم آتا ہے اور اس کے ایوز میں گرانٹ، امداد اور خیرات کے نام پر ہماری اوپر کچھ چلر فیک دیتا ہے اس کولونیلزم کا خاتمہ ہونا چاہیے مائننگ، ٹرانجٹ، سیاہت اور دریائے سندھ رویلٹی کی آمدنی گلگت بلتستان میں ہی رہنی چاہیے تارک نکاش نویٹ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوچہ کشمیر اسیمبلی میں چپراسی سے لیکر سیکرٹری تک اہدوں پر کوئی بھی کابیلیت کی بنیاد پر تینات نہیں کیا جاتا ہے ان میں سے زیادہ تر امیدوار یا تو سپیکروں اور سیکرٹریز کے رشتدار ہیں یا پھر ان سے جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ اہدے بجرہ کو دے دیے گئے ہیں امیر سلطان نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوچہ کشمیر میں انسانی حقوق کی اخلاف ورجوں پر آپ نے اپنی آخیں بند کر لی ہیں دیکھو مزفر آباد اور پاکستانی مقبوچہ کشمیر بگلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی خوفی اجنٹوں نے سیکڑوں کاؤم پرستوں کو مار دیا اور کئی ہزاروں کو اگوا کر کے غیب کر دیا کشمیر پیوٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ وادی میں ونٹر اسپورٹس کو بڑھاوہ دینی کی سمت میں سنو شو فیڈریشن آف انڈیا کی جانت سے شری نگر میں پہلی بار شدید برفواری کے دوران سنو شو رن کا احتمام کیا گیا جمہو کشمیر فائیب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان دنوں گھوڑے پر سوار 22 سال کے ڈیلیوری بوائے کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے شری نگر ڈیسٹرک ایڈمنیسٹریشن نے ٹویٹ کیا ہے شری نگر کے ڈیپٹی کمیشنل نے ٹی آر سی شری نگر ٹیکسی اٹریشن پر ریزنل ٹرانسپورٹ آفیس کی جانب سے مناکدہ نیشنل روڈ سیفٹی منت کا ریلی کا افتتاح کیا گلگت بلتستان میں اندنوں کڑاکی کی سردی پڑ رہی ہے دریا میں پانی جبنے لگا ہے ایسے میں عوام کو سب سے زیادہ ضرورت ہے بجلی کی جس سے گھروں کو گھر میں رکھا جا سکے لیکن ہر سال کی طرح اس بار بھی موس میں سرما کے عروج پر آنے کے ساتھی بے پناہ بجلی کٹوٹی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے بہت سے علاقے تو ایسے ہیں جہاں پورے پورے دن بجلی ندارت رہتی ہے وہیں کچھ جگہوں پر تو گجشتہ کئی روز سے بجلی آہی نہیں رہی ایسے میں بے خبر حکمدانوں کے کانوں تک اپنے آواز پہنچانے کے لیے گلگت کے عوام ایک بے پھر احتجاج کا سہارہ لینے کو مجبور ہیں گلگت بلتستان میں ان دنوں یہ نظارہ عام ہو چلا ہے لگتار ہوتی بجلی کٹوٹی اور سڑکوں پر عوام ہر کسی کے زبان پر ایک ہی سوال آخر کب ملے گی بجلی کٹوٹی سے نجات پانی اپنا زمین اپنی لیکن بجلی اپنی نہیں ایسے میں مقامی عوام کا درد تو چھلکنا ہی تھا بجلی کی جو کٹوٹی گلگت میں ہے اس سے کہیں زیادہ دوسرے شہروں میں ہے کچھ روز قبل نو منتخب وزیر اعلیٰ خالد خرشید نے اعلان کیا تھا کہ اب کسی بھی علاقے میں چھ گھنٹے سے زیادہ کٹوٹی نہیں ہوگی لیکن یہ اعلان بھی بے مطلب کا قواعد نکلا عوام کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے علاقے کو چھوڑ کر پورے خطے میں کافی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی کے لئے انتظامات انہوں نے کیا ہے اور سپیشل لائنز اپنے محلے والوں کو دیئے ہوئے ہیں ہر گھر پہ اور آج ہم گریب ہماری گریب عوام جو بجلی کے لئے ترس رہے ہیں آج جمعہ کبھی دین ہے گرم پانی بھی زورت ہے ٹھنڈ اوپر سے تو لوگوں کو کافی مسئلے درپیش ہیں گلگت بلتستان میں موسم کوئی بھی ہو بجلی کٹوٹی ہونا لازمی ہے لیکن پھر بھی موسم سرما میں بجلی کی مانگ میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی یہ سنکٹ مزید گہرا جاتا ہے ایسا صرف اس بار نہیں ہوا ہے جب بے انتہا بجلی کٹوٹی کی وجہ سے برداشت کی انتہا ہو چلی ہے ایسا ہر سال ہوتا ہے اور حکومت عوام کو یہ دلاسہ دیتی ہے کہ اس بار کسی طرح سبر و تحمل سے کام لیجئے اگلے سال سے ایسا نہیں ہوگا لیکن اگلے سال بھی وہی کہانی بدستور جاری رہتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں بجلی فراہمی پر توجہ کبھی دی ہی نہیں گئی اور موجودہ تحریک انصاف جماعت کی حکومت بھی اسے لے کر ذرا بھی سنجیدہ نظر بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتی بھی لڑائی کو قائم رکھنے کیلئے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ بھونڈ روپ سے جلنا جائے خطرہ ہے برقرار اور اسی لیے پولیو کی خوراک بلانا ہے ہر بار دو بونت ہر بار پولیو پر جیت رہے برقرار اس وقت گلگت شہر کے لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے طور پر یہاں پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ احتجاعت بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی خلاف ہو رہی ہے گلگت شہر میں بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے تمام کاروبار معاملات زندگی گریلوے زندگی درہم برہم ہے اس وقت تو اس سلسلے میں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہوئے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ گلگت شہر کے لیے بجلی بحال کی جائے اس وقت نلتر بجلی کی سپلائی محتل ہے نلتر کو فوری طور پر ان کا مطالبہ ہے کہ نلتر کی بجلی بن ہی کر دی جائے گلگت شہر کے لیے یہاں تھرمل جنرنیٹر لگائے جائیں اور ان سے چوبیس گھنٹہ بجلی گلگت شہر کے لیے سپلائی کی جائے بجلی کٹوٹی کی وجہ سے جہاں طلبہ کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے تو وہیں تاجیروں کا کاروبار دم تو رہا ہے یہ ہر روز کا مسئلہ ہے اس لیے عوام کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے ستم زریفی دیکھئے کہ ایک طرف گلگت بلتستان بجلی بہران سے جوج رہا ہے اور دوسری طرف اس کے وزیر اعلی سمارٹ میٹر لگانے پر زور دے رہے ہیں یہی نہیں بلکہ سیاسی رہنماؤں کے علاوہ اب عالی افسران کے گھر پر بھی چوبیس گھنٹے بجلی سپلائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ناراض عوام کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے گھر میں تو ہمیشہ ہیٹر اور بلوور چلتا رہتا ہے اور ان سے بجلی کا بل بھی نہیں وصولہ جاتا کچھ روڈ میں تقریباً پانچ چھے مالے ایسی جنے تو بیلی بھی نہیں ہے ایک مالہ ایسی جسے چوبیس گھنٹے بیلی دی جا رہی ہے ہماری جہاں سیاسی جو اندکام ہو رہا ہے ہمارے گورنمنٹ سیکٹری وارٹر اینڈ پاورس یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پہ یکسہ وہ ہونا چاہیے اور بیلی ہمیں مہیا ہونی چاہیے شاید گھنٹے دن میں ہمارے پاس کوئی دو تین گھنٹے بیلی ہوتی ہے باقی تو ہمارے پاس بیلی ہی نہیں ہوتی ہے باقی سیکٹریز سیکٹریز کے گھر میں دیکھا جائے چیپ سیکٹری کے اس میں دیکھا جائے کہ وہاں کے اس کے باپروم تک بوائلر ہے جو چوبیس گھنٹے اس کو بیلی ہوتی ہے تو کیا یہ یقسہ گلگت بلتستان میں بجلی بہران کوئی آج کی دین نہیں ہے لیکن جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے بجلی کی خپت بھی بڑھ رہی ہے آبادی بڑھنے کے پاوجود بجلی کے پیداوار کم و بیش اتنی ہی ہے ایسا حال تب ہے جب گلگت بلتستان کے دور دراز گاؤں تک بجلی پہنچی ہی نہیں ہے جس دن پورے علاقے میں بجلی پہنچ جائے گی تب کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ایک تو یہاں پہلے سے ہی دن میں اٹھارہ گھنٹے سے زائد غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اوپر سے برف باری اور بارش میں بجلی محکمے کو بجلی کاٹنے کا جیسے پہانہ مل جاتا ہے یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے گلگت شہر میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں پورے چوبیس گانٹو میں ٹوٹل تین سے چار گھنٹے بجلی رستیہ پہ اور شہری بڑے پریشان ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو اس کے وقت سے یہاں پہ لوگوں کے کاروبار تھپ ہوتی رہے گئے جس سوبائی حکومت کے جو تمام دعوے وہ خوکلے ثابت ہوئے ہیں کہہ رہے دیں کہ ہم نے یہاں پہ دودھ کی نہرے بائی ہے ٹوٹلی سارا پروپیگنڈ ہے یہاں پہ کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا ہے پاکستان جب اس علاقے کو اپنے قبضے میں لینے کے تیہتر سال بعد بھی بجلی نہیں فراہم کرا سکا تو بھلا اور کیا کہا جائے جب عوام کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہوں گی تو بھلا وہ کوئی بڑی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں جب پورا دن بجلی کے انتظار میں گزرتا ہو تعلیم اور تجارت برباد ہو رہی ہو بچوں کا مستقبل صاف طور پر برباد ہوتا دکھ رہا ہو تو بھلا کوئی چپ کیسے بیٹھا رہ سکتا ہے ویسے یہاں صرف بجلی کا ہی نہیں بلکہ ہر بنیادی سہولت کا فقدان ہے یہی وجہ ہے کہ عوام میں بغاوت کی آگ رہ رہ کر سلگ رہی ہے گلگت بلتستان میں عوام کو یقیناً گھنٹوں تک بجلی کی لوڈ شریڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہرات ایک باخ الحل لوٹتے ہیں جمع کشمیر یہاں ہر گھر کو بجلی کی چمک سے روشن کرنے کے لئے کوومی منصوبہ کے تحت انتظامیاں کار فرما ہیں نتیجتن جیوگریفیای لحاظ سے مشکل ترین درداراج علاقوں کے گھروں میں بجلی سپلائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے حال یہ دنوں جلہ ڈوڑا کی دور دراج علاقوں میں مقامی لوگوں تک بجلی سپلائی کی جا رہی ہے علاقہ مکینوں کا ماننا ہے جلہ انتظامیہ کی اور سے بجلی پہنچانے کے اقدامات اس بلندو بالا پہاڑی علاقے کو اجالی کی طرف لے جانے جیسا ہے یہ ہے جلہ ڈوڑا کے کارا بلوک میں بسا گنوری ٹانٹا کا دے ہی علاقہ یہاں جلہ انتظامیہ کی جانب سے نئے سال کی سوغات کے طور پر بجلی کی سپلائی فراہم کرائی جا رہی ہے یہاں پہلے مرحلے کے تحت کچھ چلندہ گھروں میں بجلی کے کنیکشن دیے جا چکے ہیں اور آس پاس کے باقی لوگوں کے گھروں میں بجلی پہنچانے کا کام تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے لوگوں کو بجلی دینے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جلہ انتظامیہ کے ساتھ جے پی ڈی سی ایل یعنی جمہو پاور ڈسٹریبوشن کمپنی لیمیٹڈ کی ایکسپرٹ ٹیم نے اپنا بھرپور تابون دیا ہے جو ایک سپنا ہے سرکار کا کی ہر گھر بجلی پہنچانی ہے اس کے تحت پچھلے کچھ دنوں پہلے ہمارے ماننی اوپرا جپال مہودائے کی طرف سے ان کے گریوین سیل میں یہ مسئلہ ہائلائٹ ہوا تھا اور پھر ہمارے وردی سی ایس ساہب انہوں نے بھی ایسے چیلنج جو ہے وہ ڈسٹریبوشن کو کہا تھا کہ اس جگہ پہ آپ ایمیڈیٹلی ایک مہنے کے اندر آپ کوشش کر کے یہاں پہ جو اس ہملٹ کو جو لیفٹ آؤٹ ہے کنیکشن کے میں ان کو آپ بجلی پہنچائے تو آپ جانتے ہیں کہ برف پیک برف کا سیزن تھا تقریبا دو تین فیٹ سے زیادہ برف جو اس پیرا کی لیاکے میں تھی لیکن پوری اڈمیسٹریشن کو موبیلائز کرنے کے بعد میں لوکل ایڈمیسٹریشن کو موبیلائز کرنے کے بعد میں بجلی محکمے کو جو کنسرنڈ کنٹرکٹر ہے شلہ کا کمپنی ان کو موبیلائز کرنے کے بعد میں انہوں نے صرف دس دن کے اندر یہ جتنے بھی 35 پول کھڑا کرنے کا کام ہو بجلی جو ہے وہ تارے کھیچنے کا کام ہو اور گھر تک بجلی پہنچانے کا کام انہوں نے پورا کیا پاور پٹن کی کلک کے ساتھ ہی گھر میں بلپ کی روشنی چلتے ہی مقامی لوگوں کا چہرہ بھی جگمگا اٹھا ہے یہاں پر گھروں اور گلیوں میں بجلی دی جا رہی ہے جو کہ زلہ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے کامیاب اقدامات کا ہی سمرہ ہے انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو بجلی مہیا کرانے کے لیے سب ہی ریسورسز کو موبیلائز کر دیا گیا ہے مثلا مختلف مقامات پر بجلی کے کھمبے لگوانے سے لے کر گھروں میں وائر کھینچنے تک کے کاموں کو پورا کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے جنگی سطح پر کی گئی کوششوں کے سبب لوگوں کو پہلی بار بجلی کی خدمات کا فائدہ مل رہا ہے لائٹ آگی تو لائٹ سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوا کہ ہمارے بچے بھی رات ڈے نائٹ وہ کام کر سکتے ہیں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہمیں اور بجلی کے ذریعے سے ہم کوئی یا جیسے یہاں مشینیں چلتی ہیں چکی وغیرہ وہ بھی لگا سکتے ہیں کئی یونٹ ہمارے جو چلتے ہیں بجلی پہ وہ بھی ہم تیار کریں گے انشاءاللہ یہاں جمع کشمیر کے بیشتر علاقے کافی دشوار گزار ہیں جس میں زلہ ڈوڑا کا یہ علاقہ بھی شامل ہے جہاں لوگوں کو بجلی سپلائی پورا کرنا کافی چیلنجنگ مانا جاتا رہا ہے لیکن اس چیلنج کو خوشسلوبی سے عبور کرتے ہوئے انتظامیہ نے لوگوں تک بجلی پہنچانے کا کام مکمل کر لیا لیفٹرین گورنر آفیس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے علاقے میں بجلی انتظامیہ اور جے پی ڈی سی ایل کی ٹیمز دن رات مصروف عمل رہی لہٰذا اب یہاں بیشتر گھروں میں بجلی پہنچا دی گئی ہے اور باقی ماندہ گھروں میں بھی بجلی پہنچانے کا کام سورت کے ساتھ جاری ہے جہاں آج لائٹ ملی ہے لوگوں کو بہت خوشی کی لہر ہے اور باقی گاؤں میں بھی کام لگ پڑا ہے تقریبا دہی سو گھروں پر اس وقت کام لگا ہوا باقی سوف دو سو گھروں بھی جہاں بھی کام نہیں لگا لوگوں میں بہت خوشی ہے اور ہمارے گورنر صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہمارے ڈی سی صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہاں اس کام کو بہت تیزی ملایا ہے مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا رہا ہے کہ جمع کشمیر کے مختلف دہی علاقوں میں کوئی بھی گھر بجلی سے محروم نہ رہ جائے اس میں بھی خاص طور سے اس بات کو ترجیح دی جا رہی ہے کہ خط افلاس سے نیچے زندگی گزر بسر کرنے والے کنو کو بجلی جیسی بنیادی سہولت کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اس اقدام سے مقامی لوگ بہت خوش ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے نمسکار خدا حافظ بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتی بھی لڑائی کو قائم رکھنے کیلئے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ پونڈ روپ سے خطرہ ہے برقرار اسی لیے پولیو کی خوراک پھلانا ہے ہر بار دو بوند ہر بار پولیو پر جیت رہے برقرار سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا سمیہ سمیہ پر ہاتھ دوتا رہوں گا اور دوسروں سے ہاتھ